اگر بجلی فال تو تھی تو یہ لوڈ شڑنگ کیوں ہو رہی ہے پانچ کروڑ افراد ان تین سالوں میں خط اپلا سے نیچے جا چکے ہیں پچاس لاکھ افراد اپنا اس تین سالوں میں وہ بے گھر چکے ہیں تین سال میں قوم کو بے دردی سے لوٹا گیا پانچ کروڑ افراد خط غربت سے نیچے جا چکے پچاس لاکھ گھر بنانا در کنار ایک اینٹ نہیں لگی ایک کروڑ ناکنیاں دینا تھی لاکھوں لوگ بے روزگار کر دیئے شہباز شریف کا کہنا ہے نواز شریف نے پاور پلانٹس لگائے ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں آئی قوم کے عربوں بچانے کے بدلے میں جیلیں بھگتیں موجودہ حکومت نے لوڈ شڑنگ دوبارہ شروع کرتی شہباز شریف سے پوچھیں پچس ارب کہاں سے آئے کہتے ہیں انہوں نے پنجاب کی خدمت کی پواد چودری کا کہنا ہے شہباز شریف الزامات کا جواب اداروں اور میڈیا کو دیں مریم نواز کشمیر میں جو پرچار کر رہی ہیں اس کا سر ہے نپیر نون لیگ الیکشن میں دھاندلی کا باویلہ ابھی سے مچانے لگی بلاول بھٹو میدان سے بھاگ گئے ان کے تو امیدوار ہی پورے نہیں حماد اثر بولے اگر آج لوڈ شڑنگ ہے تو ترسیلی نظام کی وجہ سے ہے بیانیاں تمہارا آج موکے بل زمین پر گر پڑا ہے ایک ووٹ چور جو یہاں نظر لگا کر بیٹھا ہوا ہے ان کے وزراء کھوٹیاں میاں پر پیسے بانتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں لیپا والی اور کشمیر آ کے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کشمیر نے اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا دیا ہے ووٹ چور اب کشمیر پر نظر لگائے بیٹھے ہیں مریم نواز کا وادیہ لیپا میں خطاب بولی عمران خان کا بیانیاں مو کے بل گر پڑا ریاستی وسائل استعمال کرنے کے باوجود ان کی حالت پتلی ہے وہ ذرا پیسے بانتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے عمران خانہ آزاد کشمیر آ کر وقت ضائع نہ کریں کشمیری عوام بکنے اور جھکنے والے نہیں ووٹ چور کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن کے مطالبے پر سات ہزار دو سو فوجی بھیج رہے ہیں درورت پڑی تو مزید نفری فراہم کریں گے مفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا انتخابات سے قبل ہی مریم نواز اور بلاول بھٹو نے ہار کے ڈر سے شور شروع کر دیا پچھس چولائے کو آزاد کشمیر میں پی ٹی آئے حکومت بنائے کی مزید بولے پاکستان کے غیلاف بھارت کی ہر سازش ناکام بنائی مریم نواز کشمیر الیکشن میں شکست کے خوف سے سٹ پٹا گئی معاون خصوصی پنجاب فرداز آشی قوان کا ٹویڈ کہا نون لیگ کی نائب صدر فوٹو شاپ تصاویر سے کشمیریوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں الیکشن مہم کے نام پر کھلم کھلا دھمکیاں دی جا رہی ہیں عمران خان کے کشمیریوں سے محبت کے رشتے کو کوئی کم نہیں کر سکتا ملٹ میں بچلی اور گیاس کی کمی کا ذمہ دار کون ہے شاہد خاقان کہتے ہیں ای سی سی کے فیصلوں کے مطابق حکومت کے خلاف بیس کیسز بنتے ہیں عمران خان دعویٰ کرتے تھے سب کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اب کیا ہوا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں وزیراعظم کو ہونا چاہیے تھا ملٹ میں جلد اس جلد الیکشن ہونا ناگزیر ہے وزیراعظم عمران خان کا دورہ لاہار موسم کی خرابی پر منصوخ عمران خان نے آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے اجلاس بولایا پارٹی پوزیشن اور انتخابی مہم کا جائزہ لیا عمران خان کا سترہ، اٹھارہ اور انیس جولائے کو آزاد کشمیر کا دور آمد پتے مونسون کا پہلا بھرپور سپیل لاہور، کراچری عمران خان سمیت شہر شہر موسلا، دھار، بارش سڑکیں تالاب بن گئیں بچلی کا نظام بھی درہم برہم شہری کئی گھنٹوں سے بچلی سے محروم کراچی میں بارش کے باعث مختلف علاقوں میں پانی جمع سٹیون ٹاؤن کے قبرستان میں پانی داخل بجلی کی بندش سے شہری صاف پانی سے بھی محروم صد حکومت کے عدداروں کا مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی عابد کے انتظامات کا جائزہ حیدرباد، میرپور خاص، ٹھٹھا اور دیگر علاقوں میں بھی بارش سے نشے بھی علاقے زیرہ آب آگئے بارشوں کا سلسلہ جمعے رات تک جاری رہے گا ڈی جی نیب کراچی کے سربراہی میں نیب کراچی کے ریجنل بورڈ کا اجلا سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ سابق چیرمن ایف بی آر عبداللہ یوسف سلمان صدیق اور دیگر افراد کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کرتے گئے آصف زرداری کی نیو یورک میں جائدات کی تحقیقات نیب نے الیکشن کمیشن سے زرداری کے ظاہر کردہ اساسوں کا ریکارڈ حاصل کر لیا پلات کی ملکیت اب کس کے نام ہے نیب کا امریکہ سے بھی مزید معلومات لینے کا فیصلہ نیو یورک پروپٹی ریجسٹر آر کی پرانی دسابیزات کے مطابق آصف زرداری ہی پلات کے مالک تھے ملک میں کرونا کے مزید کے ایک ہزار آٹھ سو آٹھ نئے کیسز ریپورٹ نسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مصبت کیسز کی شرعہ تین آشاری آٹھ چار فیصد رہی پشاور اور ایبٹ آباد میں مصبت کیسز کی شرعہ نو فیصد تک پہنچ گئی بلوچستان میں ساڑھے چار فیصد اسلام آباد میں ساڑھے چھے فیصد سے بڑھ گئی ڈیلٹا وائرس ریپورٹ ہونے پر مختلف علاقوں میں سمارٹ لاکھ لاؤ ملک میں بارشوں کے باعث آج مویشی مندیوں میں گہمہ گہمی کم رہی کراچی میں سپر ہائیوے کیٹل مارکٹ میں قریدار نہ ہونے کے برابر لاہور میں بھی بارش کے بعد مویشی مندیوں میں کیچڑ بن گیا بیوپاری جاندروں کو محفوظ مقام پر منتقل کرتے رہے انگلینڈ کا پہلی بار یورو کپ جیتنے کا خواب چک نہ چھو اٹلی نے 53 سال بعد یورو کپ جیت لیا انگلیش ٹیم کو ہوم گراؤن پر پنلٹی شوٹ آؤٹ پر دو کے مقابل میں تین گول سے شکست برطانوی شاہی خاندان اور نامبر شخصیات نے بھی میچ دیکھا ادھر فتح کے بعد اٹلی میں عوام کا جشن ٹیم کا وطن واپسی پر پرتا پاک استقبال اور ہولند کی انا وانڈر بیگن نے ومن گیروڈی اٹالیا سائیکل ریس چیت لی چنوی افریقہ کے ایشلے مولمن دوسری جبکہ ہولند کی جامی وولرنگ تیسرے نمبر پر رہے ہیں ٹیم کا وطن واپسی طور پر رہے ہیں ٹیم کا وطن واپسی طور پر رہے ہیں ٹیم کا وطن واپسی طور پر رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ ایک بات ہے کہ گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ مگر عمران خان نیازی نے اس لوڈ ٹریڈنگ کو واپس پاکستان لاکر اس کی بھی نفی کر دی ہے کہ وہ پرانے زمانے کو واپس لے آیا ہے جس نے پاکستان کے اندر یعنی لاکھوں لوگوں کو بیروزگار کر دیا اور معیشت کو تباہ کر دیا ایک وقت کی روٹی لوگوں کے لیے محال ہو گئی تھی اور پنکہ نہیں چلتا تھا میں خود آپ جانتے ہیں کہ منارے پاکستان میں وہاں پر کئی کئی ہم نے ہفتے اور مہینے وہاں پر گزارے کیپٹن میٹنگز کی مگر لوڈ سٹیٹنگ کے خاتمے کے بعد اس کا واپس آنا اس کی کوئی دلیل ہے اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نیازی ان کے وزراء نے کئی بار کہا کہ جناب پی ایم ایلن کے ان زمانے میں بجلی فالتو پیدا کی گئی کیوں کمیشن اور کیک بیکس کے لیے یہ آپ کو مجھے ڈیٹیل میں جانی کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے کرپچن کی خاطر ایکسٹرا پاور کی جو پلانٹس وہ لگا دیئے جن کے ضرورت نہیں تھی تو سوال جو پیدا ہوتا ہے یہ آپ ان کے بیانات آپ پڑھ لیجئے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں تین سالوں کے اندر کہ پی ٹی آئی سولر انرجی پی ٹی آئی ونڈ پاور اور پی ٹی آئی گیس بیس پاور پلانٹس لگائے گی ابھی اگر بجلی اگر فالتو کیوں یہ آپ کیوں لگا رہے ہیں اگر بجلی فالتو تھی تو یہ لوڈ شیڈن کیوں ہو رہی ہے موسیقی